بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر شخص جو ہے پوچھ رہے پاکستان کا ہر شخص پوچھ رہے اور پوچھ رہا کیا ہے کہ کم خریدے آپ نے فلیکس کہاں سے خریدے کہاں سے آمدنائی ٹیکس کتنا دیا ٹیک ہے اگر آپ نے اپنے پیسوں سے خریدے لیکن ٹیکس دیا یا نہیں دیا اصل سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواتی چلوں برگیڈیر ریٹائر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر اینلس ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلس تنویر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں ساتھ سوال تو پوچھ لیا ساتھ جواب بھی مل پائیں گے یا نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں آمدن تمام چیزیں الیکشن کمیشن میں سچی بات یہ ہے کہ میں نے ساتھ سوال بھی پڑے ہیں اور ساتھ جواب بھی پڑے ہیں میرے پلے تو ککھ نہیں پڑا ہے یعنی سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں جواب بھی دیے جا رہے ہیں اور عوام کنفیوز ہیں کہ اس میں سے اصلی بات کیا ہے پوچھا گیا کہ لندن فلیٹس کس نے خریدے ہیں انہوں نے کہا جی حسن نواز صاحب نے ایک فیکٹری بیچی دی سعودی عرب میں جو پیسی ہے یہ فلیٹس خرید رہی ہیں پوچھا گیا متضاد بیانات میں سے کون سا درست ہے انہوں نے کہا جی پراپٹی کے بارے میں جتنے بیانات ہیں کوئی متضاد نہیں سب ٹھیک ہیں پوچھا گیا ال توفی کیس میں دو ملین ڈالر کہاں سے آیا کہا گیا جناب اس سے وزیراعظم کا کیا تعلق ہے کہا گیا آفشور کمپنیاں وزیراعظم کی فیملی کی کیا ہے انہوں نے کہا یہ فیملی کو چھوڑیں وزیراعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے جو بیٹوں کی کمائی ہے بیٹوں کی چیزیں ہیں اس سے وزیراعظم نہیں غیر ملکی جائدہ دیں یہ کس طرح سے ہوں وزیراعظم کے بچوں کا حصہ اور انیس سو پچاس سے لے کے اب تک وزیراعظم نے کتنا ٹیکس دیا دیکھیں یہ سوال بھرے نہیں ہیں کوئی اس میں بری بات نہیں وزیراعظم کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے اگر دامن صاف ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے اپوزیشن نے نکہ یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں تسلیم بخش جواب مل گئے ہم احتجاجی تحریک چھوڑ دیں گے ہم مطمئن ہو جائیں گے اور ہم کسی قسم کا شور شراب بانی کریں گے لیکن جو سوالات مسلم لیگ نون کے وزراء نکال اٹھائے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے کیا یہ جو چھ سو تیس افراد کے نام پرنامہ لیکس میں آئے ہیں ان سات سوالوں کا جواب صرف اکیلے نوازشریف نے دینا ہے نمبر بانگ نمبر ٹو یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ چوہدری اتزاز صاحب کی اہلیہ ہماری قابل احترام بشتر اتزاز آپا جو ہیں یہ تو لاہور کالج میں انگریزی پڑھاتی تھی یہ ہرپتی کیسے بن گی ان کے پاس گیس کا کس طرح سے آ گیا یہ مونے سلائی کا نام اس میں نہیں برویزلائی کو نہیں دینا چاہیے یہ جو عمران صاحب کی بہنوں کے نام آئے ہیں ان کو سات سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہیے اچھا سنویر صاحب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ شکوہ جوابیں شکوہ کب تک چلتا رہے گا اب ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ تمام لوگ جواب دیں وزیراعظم سے شروع کریں لیکن باقی لوگ بھی جواب دیں یہ شکوہ جوابیں شکوہ ہی چل رہے ہیں فاروق صاحب ابھی تک بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بات ہے کہ یہ ڈیڑھ مینہ ہو گیا اب تقریباً اور یہ معاملہ آگے جس طرح جانا چاہیے نہ کوئی کمیشن بن رہا ہے نہ نیب اپنا کام کر رہا ہے تو یہ معاملہ جو ہے نا اور منہ نظر میں ایک گمریز ہوتا جا رہا ہے دراصل اپوزیشن نے بڑا خوبصور ٹرپ لے کیا ہے فار دی پرامیسچر اور اگریزی میں کہتے ہیں کیش ٹونٹی ٹوز سیچویشن وہ دونوں طریقے سے پرامیسچر صاحب جو ہیں وہ مشکل میں آ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر وہ یہ ساتھ سوالوں کو جواب واقعی صحیح معنیوں میں امانداری کے ساتھ دیتے ہیں تو پھر بھی وہ پھرس جائیں گے صحیح پرامیسچر تو بڑی کھڑی ہو جائیں گے دیکھیں ایک سوال کیسا میننگفل سوال ہے کہ جی یہ جو میفیر کے فیٹس کے لیے جو سات ملین پاؤنڈ ستر لاکھ پاؤنڈ جو سویسٹ بینک ڈیوچ بینک سے آئے تو اس کے وہ کیا تھا صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن میں کوئی لوگ ہیں جب کے پاس اب ان کے پاس ایسا ایوڈرز بھی موجود ہے کہ ان کے سویسٹ اکاؤنٹس بھی ہیں تو وہ تو ایک اور پر ڈیوڈرز باک کھل جائے گا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ گول مول بات کرتے ہیں جنرلائیز قسم کی بات چیت کرتے ہیں جس طرح اپنے سپیچر میں کی تھی تو پھر بھی وہ لوگ کہیں گے اپلیشن کہیں گے ہم تو آپ کی جو ریسپونسز کو ایجیک کرتے ہیں پھر ایک اور معاملہ اور طرف چلا جائے گا تو دونوں چیزوں میں میرا خواہ ایک حل ہو سکتا ہے پرامیشن صاحب کے لئے وہ یہ ہے کہ اب ویسے تو صرف اٹالیس گھنٹے رہ گئے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہو کوئی وہ پھر کہیں کہ جی فلان طبیعت ٹھیک نہیں ہے طبیعت ناساز ہوگی وہ آج جمعہ کو پارلیمنٹ میں نہیں آسکیں گے وہ اگلی ہفتی آئیں گے جب طبیعت بہتر ہو جائے گی تو اس سے معاملہ اور ڈیلے ہو جائے گا پھر بائی دائٹ ٹائم بیس تاریخ کو ویسے دونوں نے باہر جانا ہے پاکستان سے لنڈن جانا ہے تو پھر معاملہ لٹک جائے گا اس طرف اپوزیشن بھی دونوں طرف حسی ہوئی ہے تنویر صاحب کہ اپوزیشن احتجاج کرے تو ان کی تمام چیزیں حکومت کھول دیں گی نہ کرے تو عوام پوچھیں گے بات یہ ہے کہ اس بات کا یہ جو سات سوال پوچھیں جواب مسلم لیگنون کی حکومت نہیں دے رہی وہ کہہ رہی ہے کہ ان سوالوں کا جواب علیم خان سے بھی مانگے جانے چاہیے ان کے جہیر ترین سے بھی مانگے جانے چاہیے اس کے جو دوسرے اپوزیشن لیڈر جنہوں نے اساسے بنائے دیکھیں یہ سوال سو باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ کاروبار یہ آدمی جب حکومت میں آتا ہے تو اس کا کاروبار اتنی تیزی سے ترقی کیوں کرتا ہے اور وہ اپنی سارے اساسے ان کے بچے امیر ہوتے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ قانون کے مطابق ٹیکس دینے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں دیکھیں نواز شریف صاحب کے اوپر نہ ان کو الیکشن کے ذریعے ہرائے جا سکتا ہے نہ ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے باہر نکالا جا سکتا ہے اب ایک گولڈن اپرچونٹی ملی ہے کہ ان کو ان سات سوالوں کے ذریعے پاناما لیکس کے ذریعے اخلاقی طور پر ایک ایسی کٹہرے میں لائے جائے جہاں جس کا جوار نواز شریف کے پاس نہیں ہے میرے خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اپوزیشن ہے یہ کبھی جوڈیشن کمیشن کی بات کرتی ہے کبھی نیب کی بات کرتی ہے اس کو کبھی صیفہ مانگتی ہے کبھی صیفہ سے پیسے ہٹ جاتی ہے خود اپوزیشن کی صفوں میں کوئی تحاد نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اس میں مشکلات تو ہیں نواز شریف کے لیے لیکن یہ معاملہ گزر ہے لیکن میرے چیز یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں جو پاسوں آنا انہوں نے یہ ان کے لیے ایک بڑا ڈیفائننگ سرشن ہوگا نواز شریف صاحب کے کبھی سیاسی زندگی میں میرا خیال ہے اس قسم کے صورتحال کبھی نہیں آئی کہ ایکچولی وہ پارلیمنٹ میں آکے پارلیمنٹ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ ان کو کہا جائے کوئی کٹہرہ نہیں فاروق صاحب وہ تقریر کریں گے چلے جائیں گے بات ختم ہو جائے ایک دو دن خبریں لگی کوئی ڈوپٹا پھینک دے گا کوئی نارے لگا دے گا پس کوئی اروٹی چی کہ لیکن کٹہرے میں ایک اور چکس بھی کھڑے ہونے کے لیے اس کی تیاری کی جاری ہے اشتہاری قرار دے دیا گیا پرویز مشرف صاحب کو پرویز مشرف صاحب کے خلاف سنگین غداری کیس اور اس میں نہ آنے کی وجہ سے ان کے زامن کو شورٹی بانز جو ہیں وہ دینے پڑے اور اس کے بعد جا کے ان کی جان چھوٹی لیکن مشرف صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا ان کے گھر کے باہر عدالت کے باہر تمام جگہ پر یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں فاروق صاحب مشرف صاحب آئیں گے یا اشتہاری رہیں گے اشتہاری ہونے کے اشتہاری لگتے رہیں گے دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ جنرل مشرف ایکس آرمی چیف ایکس پیدرنٹ پاکستان کا اشتہاری ڈیکلیئر ہونا یہ ان کے لیے ایک لیگل پڑا سیٹ بیک ہے لیگل ہی اور دوسرا ان کی پسلی ان کی ذات کے لیے بھی میرا خیال ہے ایک بہت سیٹ بیک ہے کہ اتنی زندگی گزارنے کے بعد اتنے انہوں نے عدے دیکھے اتنا پاکستان میں حکومت کی اور اینڈ میں آج ایک اشتہاری ملزم کے طور پر وہ قوم کے سامنے آرے ہیں سپیشل کورٹ نے میرا خیال ہے ایک دو میرا خیال ہے انہوں نے معاملہ ٹھیک نہیں کیا ان کو تو گورنمنٹ کی کلاس لینی چاہیے تھی کہ جناب آپ نے ان کو کیسے آپ مرک سے باہر جانے دیا جبکہ کوٹ ایک قسم کا سیشن میں ہے ایک تو یہ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا سپیشل کورٹ کی اتھارٹی سپریم کورٹ سے زیادہ ہے جب سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلے کو اپورڈ کیا اور کہا جی گورنمنٹ فیصلہ کرے کہ ان کو ای سی ایل پر رکھنا ہے یا نہیں تو گورنمنٹ نے ان کو پاکستان سے باہر جانے دیا تو اب سپیشل کورٹ جو ہے وہ ان کو اس تحریر کر رہے ہیں کیا ہر عدالت کی عزت اتنی امپورٹن نہیں ہے نہیں امپورٹن ہے لیکن میں سمترس پہ جل مشرف کی غلطی بھی ہے ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ جانے سے پہلے پر اپنے جو میڈیکل کے ڈاکومنٹس ہیں پورے جو میڈیکل بورڈ ہے وہ ان کو کوٹ میں سمیٹ کرتے ہیں ایک ابھی بیس تاری کو وہ ججز کیس کے اندر بھی بیس میں کو وہاں پہ ان کی نون بلبل وارنٹس ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی اتحالی ڈیکلیر کرنے تو لہذا اب یہ دوسری غلطی یہ ہے وہ پاکستان سے بہر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جس ارجنسی بھی وہ گئے تھے کہ جی بیک آپریشن ہوگا یہ ہوگا فلا ہوگا وہاں پہ جا کے وہ لنچ بھی ہو رہے ہیں ڈینر بھی ہو رہے ہیں ملکاتے بھی ہو رہی ہیں تو ایک بڑا نیگٹیف ایفیکٹ سپیشل کوٹ پہ بھی آیا ہے اور پاکستان کے عوام پہ بھی اگر واقعی میں علیل ہوتے اور دبائے جاتے ہیں تو بات دیفرنٹ تھی تنویسہ لیکن وہاں تو وہ جن بھی جا رہے ہیں سیاسی سرکرمیاں بھی ہو رہی ہیں بات یہ ہے کہ پاناما لیکس کے اوپر اگر فیصلہ کوئی نہ ہوا تو اس کے ذمہ دات جنر پرویز مشرف ہوں گے اگر جنر پرویز مشرف کو سزا ملے گی قانون کا سامنا کریں گے کٹہرے میں آئیں گے تو پاناما لیکس والے بھی آئیں گے یہ سیولین کے لیے دوسروں کے لیے الگ الگ انصاف کے پیمانے نہیں ہو سکتے یہ بات کلیر ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ پاکستان کا آرمی چیف پاکستان کا سابق پریزرن اس کی جائیداد کی تفصیل مانگی گئی ہے کہ اس کو ہم نے کرکی کرنی ہے پہلی مرتبہ کہا ہے کہ اس کے خلاف اردو اور انگریزی اخباروں میں اشتہار دیا جائیں کہ یہ بندہ اشتہاری ہے کہا گیا ہے کہ جنر پرویز مشرف کے گھر کے باہر اشتہار لگا کے آئیں کہ یہ بندہ اشتہاری ہے تیس دن کی محلت دی گئی ہے ایف آئی اے کو کہا ہے کہ بندو بس کریں کہ آپ پاکستان کے سابق کارمی چیف اور سابق پاکستان کے صدر کو آپ واپس لانے کی تحرین کریں کیا یہ ملک کی بدنامی نہیں ہے میں تو ایک بلیور ہوں مسلمان ہوں میرا روز آخرت پر ایمان ہے میں سمجھتا ہوں ایک دن آنا ہے جس میں جزا سزا کا معاملہ ہوگا لیکن اب تو سزائیں دنیا میں ملنا شروع ہوگی ہیں جو سزا جنرل مشرف کو ملی ہے کیا یہ کم سزا ہے جو میڈیا نے کہا کیا جو جنرل افتخار چودری کی تحریک میں جو کچھ ہوا جو کہ ایک بندہ اتنا بڑا ہو وہ اپنے ملک میں ہی نہ آسکے اپنے دوستوں میں نہ بیٹھ سکے یہ تھوڑی سزا ہے جو عدالت نے کل یہاں پر یہ جو ابزرویشن دی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ جنرل مشرف کو دیکھیں مین چیز جو ہے نا کہ اب پہلے وہ مسئلہ جو ہے وہ ان کے بیک والا آپریشن جو ہے وہ تو ہو نا یہ تو نہیں ہے کہ اب چھے مینے وہ باہر بیٹھ رہیں گے اور لوگ انتظار دوں گے جو ان کے بیک آپریشن ہونا ہے بھئی آقا آپریشن ہے آپ کروائیں سیکھ کے بعد آپ واپس پاکستان آئیں میرا نہیں خال نواز شیف پہ دماؤ پڑے گا جاوگر وہ آئیں گے تو میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر کوئی واقع پاکستان میں خوش ہے اس پیشل کوٹ کے سنسلے تو یقین ہے وہ نواز شیف صاحب ہیں بکاوز وہ دل میں کہتے ہوئے کہ ابھی دیکھا میرا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا آج کم از کم اشتہاری تو اس کو ڈکلیئر ہو گئے لیکن میں اینڈ میں میں یہ کہوں گا پتہ نہیں اس پہ فوج پہ اس پہ کیا امپیکٹ آتا ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں نہیں جی ان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے پہلی مرتبہ پاکستان آج کی احتساب کے معاملے میں لیڈ لے رہی ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں اور وہ اس میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جنرل رائیل شریف نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اکراس دی بورٹ ہوگا کسی کا اوڈے کھا نہیں سوچ جائے گا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید فوج نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ انگریزی میں کہتا ہے let the law take its natural court اگر جنرل مشوروں کو اب جیل ہوتی ہے قید ہوتی ہے پتہ نہیں اگر قائد آزم ہوتے اور وہ یہ دیکھ رہے ہوتے کہ پاکستان میں سیاستدان اور باقی تمام لیڈران کا یہ حال ہے تو پتہ نہیں کیا کہتے لیکن مزار قائد کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں مزار قائد پہ ایک آشاریہ پانچ ارب روپے لگنے والے ہیں وہاں منی پاکستان بننے والا ہے قائد آزم کو اچھا پاکستان تو غالباً ہم بدا کے دکھا نہیں سکے تنویر صاحب ان کے مزار کے اگر مینی پاکستان بنا کے دکھائیں گے مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایک اشاریہ پانچ ارب روپے لگیں گے یا نہیں لگیں گے لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ارفان صدیقی صاحب نے کہا جو بھائی ہے وہ علامہ قبال اپن یونیورسٹی کا وائس سانسرل لگ گیا ہے اور کہا گیا کہ میرٹ پہ لگا ہے یہ جو اقتدار میں ہوتے ہیں ان کے لوگ جب بھی لگتے ہیں تو میرٹ پہ لگتے ہیں دوسری بات یہ ہے یہ مشیر ہیں وزیراعظم کے برائے قومی تاریخ اور عدبی ورسہ جو تاریخ کا حشر میٹرو ٹرین میں ہم نے دیکھا ہے اس گورنمنٹ سے کوئی توقع ہے یہ کل گئے ہیں کراچی چیمبر آف کومرس میں انہوں نے کہا جناب بیلجیم کے اندر ایک منی یورپ کا آئیڈیا ہے ہم منی پاکستان بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے موڈل رکھیں گے پتہ نہیں یہ کالا باگ ڈیم کا موڈل وہاں رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے لیکن یورپ سے انہوں نے آئیڈیا لیا ہے بھائی یورپ سے آئیڈیا لینا ہے تو گورننس کا لو یورپ سے آئیڈیا لینا ہے دیکھو وہاں کے حکمران پرنامہ لیگز پہ کیا کر رہے ہیں یورپ سے آئیڈیا لینا ہے تو یہ جو میرٹ کے اوپر تقریریوں کے معاملہ اس طرح کے آئیڈیا لو آپ نے ایک اشاریہ پانچ ایڈیا روی کا منصوبہ منظور کرا دیا اور کراچی چیمبر آف کومیس میں جا کے ہم انتے کر رہے ہیں کہ جناب آپ اپنا رول دا کریں پیسے دیں اگر پیسے کراچی چیمبر نے دینے ہے تو آپ کی خومہ جو ترقی کے دعویے کر رہی ہے وہ کدھر گئی ہے دیکھیں قادی آزم کا مزار کا ایک ماسٹر پلان ہے اس ماسٹر پلان میں اگر آپ چھیڑ چھاڑ کریں گے اور وہ جو گرین ایڈیا ہے پاک والی ایڈیا میں اس میں یہ کہتے ہیں موڈل رکھیں گے پاکستان کے پہاڑوں کے دریاؤں کے اس کے بعد اس قسم کے جو ہمارے جو ایمپورٹنٹ جگہ ہیں ان کی موڈل بنا کے تو دیکھیں آپ اس انوارمنٹ کو خراب کریں گے اس کو ڈیگریٹ کریں گے وہاں پہ زیاری باطل لوگ آئیں گے زیادہ لٹر ہوگا زیادہ ٹرائش ہوگا فاروق صاحب ڈیگریلیشن تو مزارے قائد کی رہی ہے تو آپ کو بھی مال نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی خام خام ایک ایک سکر ایکٹیوٹی جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بلکہ دو چیزیں ایک سیکنڈ قائدی آزوں کے مزار کی جو سینٹیٹی ہے اس کو آپ منٹین کریں اس میں جو اچھے یہ پیسہ سینٹیٹی منٹین کرنے میں کیوں پہل جاتا ہے وہاں ایچیز ہوگی پہلی بات دیکھیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات پڑی بخصر با آپ یہاں پہ تو بنانے جا رہے ہیں صرف کیوں پہ ایڈیا کمیشل ہے اس کو آپ کو پتہ وہاں اربو اپنے بنائی جا سکتے ہیں وہ آپ نے بیس سال میں اس کو تکیا نہیں ہے آپ یہاں مینی پاکستان اور پھر ابھی دس تن پہلے کیا ہوئے نشانے پاکستان کا پروجیکٹ کراچی میں سی ویو کے پر کورٹ کمانڈر گورنر ان سب نے ناغریٹ کی ہے تو میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بہت سار پروجیکٹس ہے جو دھنکی ہو جس میں کوئی لوجک ہو ویسے اربوں کی زمین اگر باب پاکستان کی ہے تو اربوں کی زمین تو قائد آزم کے مزار کی بھی بنتی ہے وہ خیریت سے رہے گا تنویل صاحب اس منافقت کو چھوڑنا چاہیے باب پاکستان کا کتنی مرتبہ افتتا ہوا یہ اہم منصوبہ تھا یہ عرفان صدیقی صاحب کیوں نظر آیا بات یہ ہے عرفان صدیقی صاحب میں تو نیب کے لوگوں کو باقی لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے ان کی یعنی پنجاب یونیورسٹی میں مداخلت کیا ہے دوسرے شعبوں میں یہ کیا کر رہے ہیں پی ٹی وی کے اندر ان کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں تو جو ان کے جہاں جہاں پہ یہ وائٹ کالر کرائن کی صورتحال ہے اس کو بھی دھیان میں رکھنے ان کو بھی کسی وقت میں تھوڑا انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے کہ یہ قومی تاریخ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں سوس کی بات ہے انہوں نے اپنی کل تقریب میں کہا کہ میڈیا جو ہے وہ نیکٹی اٹیچوڈ ہے میڈیا جو ہے وہ قوم کو مایوس کر رہے ہیں بھئی میڈیا تو ایکچور آپ کو گراؤنڈ سیچوئیشن دکھا رہا ہے جس پہ داری بات آپ کو پرشانی ہوتی ہے اچھا آنڈ سیچوئیشن ایک اور بھی ہے میں نہیں پاکستان تو بنانے جا رہے ہیں لیکن پاکستان میں جب علاج کرنا یا علاج کروانا گوارہ نہیں کرتے تو پھر کیسے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو اتنے سارا سب سے بڑی ایمبیلنس دنیا کے اندر رکھتے ہیں اور پھر بھی پاکستان میں علاج کرانے کو ترجی دیتے ہیں میں بات کر رہی ہوں عبدالسطار ایدی صاحب کی اور ایدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں پاکستان میں ہی علاج کراؤں گا کیونکہ پاکستان میں تمام علاج کی سہولیات مویسر ہیں مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ایدی صاحب نے تو یہ کہہ دیا سب سے بڑی ایمبیلنس ہے ان کی دنیا کے اندر یہی تو ہم کہتے ہیں یہی تو رول موڈل ہیں پاکستان کے یہ اصل رول موڈل تو یہ ہیں یہی لوگ ہیں جو ڈیزرف کرتے ہیں نشانے امتیاز نشانے پاکستان یہی لوگ ہیں جو آنڈری ڈاکٹریٹ ہیں ڈیزرف کرتے ہیں رحمان ملک صاحب کے طرح نہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ایکچلی اور کئی مرتبہ آیا کہ جی ایدی صاحب نے جو اپنی پوری زندی وقت کی ہے فلاہی اپنے یہ پبلک ویل فیر کے لیے یہ ڈیزرف کرتے ہیں نوبل پرائز جو ہے پوائنٹ ای وانٹو میک ہے کہ ان کی ڈیالیسز ہوتی ہے ہفتے میں تین دن ان کی کیڈنی کی ڈیالیسز ہوتی ہے چلے ڈیالیسز کی سیسلیٹی پاکستان میں اویلیبل ہے لیکن اس کے باقی جو چار دن ہفتے کے وہ اپنا کام وہی کرتے ہیں جس طرح ان کو ایک تھوٹ اپ دیزندی میں کرتے ہیں پبلک ویل فیر اور ملیٹیرین ورک اور انٹرسٹنگ آپ کو معلوم ہے اس دیماری کے باوجود کئی مرتبہ گرمی میں برے موسم ہم نے دیکھا ہے کہ ایدی صاحب جو ویلچیٹ کو پر کراچی کے سڑکوں پر لوگوں سے ڈونیشن مانگ رہے ہیں تاکہ ان کے معاملات جو آگے چلتے ہیں چلے یہ آپ تین دن اور چار دن کے لیے لیکن وہاں یہ ہوتا ہے کہ وزیراعظم صاحب جاتے ہیں علاج کے لیے علاج سے صحیح ہو جاتے ہیں تو گھڑیاں بھی خریدتے ہیں سوپ بھی خریدتے ہیں ہم تو یہ بھی برداشت کر لیں کہ یہ بیمار ہوں تو باہر علاج کے لیے چلے جائیں ظلم تو یہ ہے فاروق صاحب کہ لوگ بیمار بھی نہیں ہوتے تو وہ بیمار بن کے باہر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے بلکل ٹھیک طریقے سے وہ جم جاتے ہیں اور عجیب تھے دیکھیں قائد عظم بیمار تھے تو ان کو جو اسفہانی صاحب جو امریکہ میں سفیر تھے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم آپ کو امریکہ لے کے آتے ہیں اور وہاں یہاں آپ کا علاج کراتے ہیں اور قائد عظم غیمت اللہ علیہ ان کی طبیعت کافی خراب تھی انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے عوام کے پیسوں سے باہر نہیں جا سکتا میں نہیں علاج کرا سکتا یہ پاکستان کے اندر جو فسیلٹیز ہیں اس کے ساتھ میرا علاج ہوگا یہ ہمارا پاکستان کا جو ایک سٹینڈر سیٹ کیا تھا بانی پاکستان نے اب کیا ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر جو کووارے ایک دور میں میں نے یہ خبر پڑی تھی کہ جو کووارے ارکان اسمبلی ہیں وہ بھی گائنی کی میڈیسن لے کے باہر بیج دیتے تھے یہ جو ہمارے پاکستان میں یعنی پاکستان میں حکومت کیوں حسبتالوں کو ٹھیک کرے اس لیے کہ ان کا اپنا علاج تو یہاں ہونا نہیں ہے انہوں نے باہر کرا لینا عوام کی ان کو فکر نہیں ہے کیا لاہور کے سب سے بڑے حسبتال میں ایسی خاتون دماغ کا پریشن نہیں کرتی رہی جس کی ڈگری جالی تھی کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ لوگ تولیے لوگ کے پیڑ میں یعنی پاکستان میں ڈاکٹر بھی ہیں حسبتال بھی ہیں پیسے بھی ہیں غریب کا علاج نہیں ہو رہا اور امیر جو ہے سرکاری پیسے میں باہر علاج کر رہا ہے سرکاری سکولوں میں اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے تو حالات تو ٹھیک نہیں ہونے والے فارق صاحب جب خود حالات نہیں دیکھیں گے محلوں کے اندر بیٹھ کے کیسے پتا چلے گا دیکھنا یہ تم کہتے ہیں یہ جو الیٹس مائنڈسٹ اشراسیہ کے جو مائنڈسٹ ہے اب جو سامنے یہ پناہ ملک میں آگئے یہ سارے چھے سو خاندان جو بھی آپ لوگ ہیں ایکچولی یہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے مالک بن گئے ختم ہوگی پیپلز بھی پارٹی ختم ہو جائے گی تو یہ تو ان لوگوں کا مائنڈسٹ ہے شریف فیملی نے اپنے لیے اپنے گھر کے پاس ایک حسبتال بنا لیا ہے وہ ان کے لیے کافی ہے یہ فیملی کا ڈاکٹرہ حسبتال بنایا جاتا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وزیر آباد کا حسبتال بنا دل کا اس کا کئی سال سے افتتہ کیوں نہیں ہوا صرف اس لیے کہ دوسری گورن نے بنایا تھا غریب آدمی کو صحت کی فسلٹیز فراہم کرنے میں یہ لوگ مخلص نہیں ہیں اپنے علاج کے لیے بھاہ جاتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہم عبدالستار عیدی کو آج ہم سیلیوٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ پاکستان کے محسن ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں زندہ رہے پاکستان میں مرنا پاکستان میں دون ہونا جس کی ایسی واپس کی پاکستان کے ساتھ ہو انہی کو اقتدار میں بیٹنے سے ایک حسبتال کی طرح آپ نے اشارہ کیا کہ وہ شریف خاندان کے لیے بنت ہو گیا وزیراعظم صاحب نے وہاں کیوں نہیں علاج کروایا فاروق صاحب باہر جانے کی کیا ضرور پٹھی لندن میں کوئی اور کام تو نہیں تھا ایک بات ہمیں اب مان لینی چاہیے کہ پرائمشل صاحب کی پوری فیملی کے جو ایسیٹس باہر ہیں ان کے گھر باہر ہیں ان کے بزنسز باہر ہیں اب یہ دیکھیں ایک وقت ہوتا تھا کہ یہ مری جا کے اپنا وقت گزارتے تھے آجے 25 سال پہلے پاکستان میں نہیں لگتا ان کا دل میں آپ کو میں نے پہلے بھی کہتا آج میں کہتا ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے لندن کی پوری پوری ایلیٹ والی جگہ سٹریٹس میں وہاں ہے وہاں پہ پاکستانی سیاستدانوں کے اور بزنسمنوں کے گھر وہاں پہ ہوں گے سچویشن میں سے دور نہیں ہے فاروق صاحب بہت سارے لوگوں کے وہاں آلرڈی گھر ہیں بہت سارے سیاستدانوں کے نام تو ایسے ہی سامنے آ چکے ابھی ہمیں جانا ہے بریک کی طرف بریک کے بعد بات کریں گے ایسے لوگوں کے ان لوگوں کے تو بہت سارے گھر ہیں ایسے لوگوں کے بھی جو بے گھر ہوتا ہے بریک کے بعد موسیقی 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 بریک پہ جانے سے پہلے بے گھر لوگوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ اگر لندن میں گھر کرید رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا میں بے گھر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو کہ جنگوں کے ست آئے ہوئے ہیں جنگوں کی وجہ سے ان کے گھر تباہ کر دیے جاتے ہیں جس کے اندر صرف ایرسو شام ہے یمن ہے بہت سارے اور ایسے ممالک ہیں جن کے افراد ریفیوجیز بننے پر جو ہیں مجبور ہو گئے ہیں آٹھ آشاریا چھے ملین افراد ہیں توٹل دنیا کے اندر جو کہ اس وقت یہ سیچویشن فیس کر رہے ہیں فاروق صاحب اگر یہی صورتحال رہی تو یہ جو ڈیفرنس ہے سٹیٹس ڈیفرنس کلاس ڈیفرنس جو پاکستان میں بباد پایا جاتا ہے یہ دنیا کے اندر بہت زیادہ ہو جائے گا انتشار پھیل جائے گا نہیں وہ تو دیکھیں انتشار پھیل چکے آلیڈی آپ دیکھیں نا یمن میں بائیس لاکھ سیریہ میں تیرہ لاکھ عراق میں گیرہ لاکھ یہ لوگ جو ہیں جو بے گھر ہوئے ہیں اوورال جساں آپ نے بھی فکر دیا چیسی لاکھ دنیا میں جہاں جہاں یہ لڑائی ہو رہی ہے کانفرکٹس ہو رہی ہے سیول وار ہو رہی ہے ملٹنسی اس کا یہ نتیجہ ہے اور اس کے دیکھیں آپ سیریہ کی جو تصویریں آتی ان کے شہروں کی اور لیبیا کی تصویریں جو آتی ہیں تو لوگ حیران رہتے ہیں کہ یہ وہی مبالک ہے جو آج سے چند سال پہلے وہاں پہ کیا حالات تھے اور اب دیکھیں وہاں تباہی ٹوٹل ڈسٹرکشن اور کس طرح وہاں پہ دیکھیں نا وہ جو سیوک انفرسٹرکچر ہے وہ کلیپس کر گیا سارا بڑی لاشت کے کہ آپ نے ان کی شہروں کی تصویریں وہ آتی ہیں جسوں کے ہیرو شیما کے اور نگل ساپی کے جب وہاں پہ اٹومک بوم گرہے تھے اس کے بعد جو شہروں کی حالت تھی جو کھنڈرات اور ٹوپ بیلڈنگ دکھائی گئیں جو کچھ رہ گیا پیچھے وہی چیزیں یہاں نظر آ دی ہیں تو بہت ہائی لیول پہ بڑے پیمانے پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے لیکن یہی چیز پاکستان میں بھی ہوئی ہے لیکن شکر ہے اس لیول کی نہیں ہے جو کہ وہاں پہ ہوئی ہے ٹھیک ہے تنگیر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ٹوٹل فگر لیٹسٹ ہے یہ چار کروڑ آٹھ لاکھ یعنی چالیس ملین سے تجاوز کر گیا ہے دوسری پریشانی کی بات یہ ہے یعنی چار کروڑ آٹھ لاکھ وہ افراد ہیں جو جنگوں کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو چکے ہیں فٹ پاتھ پہ بیٹے ہیں کوئی گھر نہیں ہے کوئی سینٹیشن کی سہولت کوئی دوسری فسیلٹیز ہیں ان کے اوپر نہیں بچے بے یاروں مددگار ہیں بے گھری کا دکھ پچھلے ایک سال میں آپ نے ٹھیک کہا کہ آٹھ ایشاریہ چھ ملین لوگ بے گھر ہوئے اور خطرناک بات یہ ہے کہ ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس سے اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ اتنا خطرناک ہے دنیا کے اندر دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کے بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے یا جنگو کی نظر کرنا ہے آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ عراق کے اندر بڑے پیمانے پر تباہی کرنے والے ہتھیار ہیں آپ وہاں پہ خلق خدا کو مار دیتے ہیں آپ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ ان کی زندگیاں ختم کرتے ہیں بے گھر کرتے ہیں بعد میں براک اوبامہ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرا غلط فیصلہ تھا یا اس میں برطانوی جو اس وقت کے وزیراعظم تھے ان کے اوپر کریٹسزم کرتے ہیں بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جنگو نے نہ صرف میڈل ایسٹ کے اندر میڈل ایسٹ کی تو صورت یہ ہے اکیلا یمن جو ہے دنیا میں جتنے بے گھر افراد ہوئے ہیں پچیس فیصل صرف یمن میں ہوئے ہیں سعودی عربی صرف شکار ہو رہا ہے یہ جتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں یہ فگر اس سے علیدہ ہے جو بے گھر ہو کے دوسرے ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں بہت سارے ریفیوجیز کی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان تو دوسرا بڑا ملک ہے جو ریفیوجیز کو جو ہے ہاؤس کرتا ہے لیکن فاروق صاحب وہ لوگ جو وہ ممالک جو ہیومن رائٹس کے علم بردار بنتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے ریفیوجیز کو لینے وہ بڑی کنجوسی سے کام کرتے ہیں یہ کیا بات ہوئی ایک جگہ آپ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں دوسری جگہ بمباری کر رہے ہیں کسری جگہ ریفیوجیز نہیں لے رہے ہیں نہیں میرا خیال ہے یہ بات بھی غلط ہے جو برد جس طرح بھی ہو لوگ کشتیوں میں گئے ہیں ڈوب گئے ہیں راستے میں کراس کرتے ہوئے ایفریقہ سے ممالک سے اراک سیرے سے جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور وہ گئے ہیں اپنا یورپ میں تو وہاں پہ انہوں نے اپنے چاہے زبردستی کے ہیں انٹرناشنل لیول پہ شورنو چاہے یون لیول پہ تو ریفیوجیز تمام کئی ممالک نے لیے وہاں پہ ریفیوجیز کئی نے اور کئی نے نہیں لیے کئی نے نہیں لیے لیکن یہ ہے لیکن امپورٹنٹ پاکستان کے حوالے سے میں دو باتیں ہوں پاکستان میں بھی یہ دیکھیں سوات کے جو آپریشن تھا پچیس لاکھ وہاں پہ بھی لوگ بے گھر ہوئے لیکن کمال ہے اس محصمتوں اس وقت پیٹ کے دور میں ایک اچھا کام ہوا ہمیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے اور فوج نے انہوں نے مل کے پانچ چھے مہینے میں یہ پچیس لاکھ جو ڈسپلیز پرسکتے ہیں یہ واپس جانا شروع ہو گئے تھے وہاں پہ اور ان کو پھر دوبارہ آباد کیا گیا ہاں فاتح میں صرف ضربی عضب شمالی ورستان میں گیارہ سے بارہ لاکھ جو ہے وہ لوگ بے گھر ہوئے لیکن اس وقت فوج کی اور سیبلن گورنمنٹ کی امی شور یہ ان کی پراریٹی ہے اجنڈا ہے جناب جو جو سب سے تکلیف دے بات ہے سب سے تکلیف دے بات یہ ہے ایک سیکنڈی لیٹس جو خبر ہے کہ اورگوی ایجنسی میں اب اس کو بھی گرین ڈیکلیئر کر دیا ہے سیکیورٹی وائز تیئر ہے وہاں کے بھی ہمارے جو ڈیک گھر لوگیں واپس جا رہے ہیں تو پاکستان میں شکر ہے کہ لوگوں کی واپسی کا عمل جو ہے پاکستان میں پاکستان کے آئی ڈی پیز کی بھائی لگا دیا ہے جس سے جو تھوڑے بہت بہتری کے امکانات تھے انہوں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا دیکھئے پریشانی کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو چار کروڑ سے زیادہ بے گھر افراد ہیں جو جنگوں کی ویسے بے گھر ہوئے ہیں ان کو واپسی کی بھی کوئی امید نہیں ہے کوئی پلان نہیں ہے کہ ان کی جنگ ختم ہو جائے گی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ان کی تعمیریں اور شروع ہوگی کون اس کے لیے وسائل فراہم کرے گا ہم نے دکھا افغانستان کے اندر امریکہ نے جو کچھ کیا اس کے بعد بیاروں مددگاہ چھوڑ کے اور وہ واپس سلا گیا اس نے اس گھتے پر کوئی توجہ نہیں دی عالمی طاقتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لوٹے پٹے لوگ ہیں یہ جب ان کو نہیں اٹینڈ کیا جائے گا اور اگر امن کی طرف نہیں واپس آئیں گے تو اس سے جو ترقی آفتہ ملک ہیں ان کے اوپر بیس کا ایمپیکٹ لیکن مجھے اور میں مجھے پوری پاکستانی قوم کو تسلی ہے گلوچستان میں بھی لوگوں کو ریہبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے دوبارہ آباد ہو رہے جو ڈسپلیس لوگ تھے اور خاص کر ساٹا میں جو خبری آ رہی ہیں دیکھیں وہ اچھی امید اس سے بن رہی ہے کہ وہاں پہ سکولز کالجز جنورسٹیز ہسپیٹلز جو ڈسٹرائے ہو گئے تھے پچھلے دس سال جنگ میں خاص کر زبی عظم میں دوبارہ بنائے جارے ہیں میران چھاک کی بارکیٹ میر علیمی ہسپیٹل تو یہ میرا خالہ ہے پاکستان کے بھی ریفیوجیز کی سیچویویشن بہتر ہونے لگی ہے اس میں بھی کئی سال لگیں گے کئی سال تو افغان ریفیوجیز کو باپس بھیجنے کے انتر بھی لگے لیکن ابھی تک ہم اس میں ایک کامیاب نہیں ہو پائے جب حالات بہتر ہو گئے تو اس کے باوجود یہ کام کیوں نہیں ہو پا رہا لیکن ناظرین گھروں سے گئے ہوئے باہر افراد جو گئے ہوئے پاکستانی وہ پاکستان کے لیے ریمیٹنسز کے حوالے سے بہت کام کرتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آتی ہے اور پاکستانیوں کے بیرونے ملک پاکستانیوں کے محنت کا پیسہ یہاں آتا ہے اور پھر بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ فورن ریزروز ہمارے ریکارڈ سطح تک پہنچ گئے ہیں سولہ ملین ڈالر جو ہیں پاکستانیوں نے بھیجے ہیں پاکستان کے اندر بڑی تعداد بڑی ہے لیکن تنویسہ یہ محنت کا پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا فورن ریزروز کے بارے میں بات کی جاتی ہے بہت بڑھ گئے لیکن استعمال بڑھ گئے صرف ایک مہنے کا اگر میں اپریل کا ذکر کروں تو ایک اشاریہ چھے عرب ڈالر جو ہیں یہ اپریل میں آئے ہیں جو پچھلے سال کے اپریل کے دوزار پندرہ کے اپریل سے ایک فیصد زیادہ ہے اور سعودی عرب سے چار سو اٹھاسی ملین یو اے ای سے تین سو پنتالیس ملین امریکہ سے ایک سو نانوے ملین یوکے سے دو سو اکیس ملین بہرین کوئیت کتر امان یہ دو سو ملین کے قریب در سے بھی ہے یہ چیز اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہے نہ حکومت ان کی تربیت کے لیے کام کر رہی ہے نہ اوورسیز پاکستانی کو جو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش ہے ایک اوورسیز پاکستانی کے بیجن بنایا ہے اس میں مسلم لینگ نون کا ایک کارکون جو ہے اس کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جی او آر میں بیٹھا جو ہے خوشگپیوں میں زیادہ مصروف ہوتا ہے اس کی پرفارمنس جو ہے اس کا بھی آرڈر کیا جانا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ وہ وسائل کو کیا کر رہا ہے بات یہ ہے کہ جب اسلامی سربراہی کانفرنس 1974 میں ہوئی تھی اس کے بعد پہلی مرتبہ جو ضرفکار علی بھٹو نے یہ پاکستانیوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجنا شروع کیا تھا بہت سے ملکوں میں پاپولیشن کی نیکٹیو گروت ہے بہت سے لوگوں کو اچھے پروفیشنل چاہیے پاکستان کے ڈاکٹر سعودی عرب میں بڑا اچھا کام کریں امریکہ میں کریں اگر حکومت اپنے اس پوٹینشل کو استعمال کرے پاکستان کی پاپولیشن میں یہ نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے ان کو تربیت دے ٹریننگ دے اور اس باہر کے ملکوں کے ساتھ ان کے رابطے ہوں حکومت رہنمائی کرے تو یہ جو سولہ بلین ڈالر ہے اس میں کہیں زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے یہاں رہنمائی کی کیا بات کریں فاروق صاحب وہاں تو ایمبیسیز کے اندر یہ لوگ جاتے ہیں اپنے مسئلے لے کر وہاں ایمبیسیز میں ایمبیسیڈرز اور وہاں کے لوگ ان کی مدد نہیں کرتے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں حل کرنے میں میرا بھی تجربہ رہا ہے واشنگٹن کا زیادہ جو لوکل پاکستانیز ہوتے ہیں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ایمبیسیز والے جو ہیں وہ زیادہ ان کو شوق نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنے پرکستان پریولیجیز وہ اپنی ایک نئی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ اپنے ٹائم جو ہیں ان لوگوں پہ ان کے مسائل کو دیکھیں ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ امریکہ میں سے جو ریمیٹسیز آپ کی آتی ہیں ان میں چھے پرسنٹ کی کمی آئی اور یہ دیکھا جار ابھی بھی وہاں سے دو ارب ڈالر آئے ہیں پیشلے دس منوں میں امریکہ سے لیکن چھے پرسنٹ کمی وہ اس کے ایک وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی امریکہ میں کوئی ترینٹ آگیا ہے کہ جو وہاں پہ پاکستانیز ہیں وہ اپنی سیونگز کو ہولڈ کر رہے ہیں وہاں پہ سمہو دی ادھر جس طرح پہلے ان میں بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا کہ ہم واپس بھیجیں یہاں پہ تاکہ پاکستان میں انرشت کریں وہ کچھ ان میں کرپشن کا ایلمنٹ تو نہیں ہے وہ ڈرتے تو نہیں ہے کہ ان کا پیسہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہو کہ یہاں پہ اتنے بڑی میسیب کرپشن ہے اور یہ پیسہ ان کا ظاہر نہ جائے تو انہوں نے اس پیسے کو وہاں پہ ہولڈ کیا ہوئے اور امپورٹن چیز یہ ہے سب سے زیادہ پیسہ فور پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر ریپیڈیسنز فور پوائنٹ ایٹ ایٹ بلین ڈالر سعودی ریپیس آ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے کہ اس ریسیشن کے باوجیو کے آئل پیسز گری ہیں اور وہاں پہ اوورال ان کے ڈیولپنٹ پروجیکٹ اور ان معاملات میں کمی آئی ہے پھر بھی زیادہ سے زیادہ پاکستانیز ابھی بھی جا رہے ہیں سعودی ریپیہ میں آپ نرا دیکھیں کہ جو غریب لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی کماتے ہیں باہر کے ملکوں میں سعودی عرب میں امان میں قطر میں جو لوگ سارا دن میند مزدوری کرتے ہیں وہ پیسہ پاکستان لے کے آ رہے ہیں اور جن کو ہم نے حکومت دی ہے وہ آفشور کامپنیوں میں پیسہ رکھ رہے ہیں اور برد کی بات ہے وہ پاکستانی باہر سے کہہ رہے بیٹھ کے کہ ہم آپ کی اکانومی کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں سٹیبلائز کر رہے ہیں دیکھیں نا سولہ عرب ڈالر اور سٹیٹ بینک کو جو نوملی انٹر بینک ریٹ پہ جا کے پھر وہ جو ڈالر مارکٹ تک رکھتے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں پھر بھی ہمیں ابھی ووٹ دینے کا جو ہے حق نہیں دی رہی گورنٹ اپاکستان ووٹ کے آج ان کے گھروں پہ قبضے ہو گئے ہوئے ہیں کوئی ان کو یعنی چودری سرور نے کہا کہ میں قبضہ گروپوں وہ سامنے ہار گئے ہوں تو عام آدمی کے ساتھ کیا گزرتے ہیں مجھے شہباز شریف کے مطابق ان کو اپنی صفوں میں دیکھنا چاہیے کس سے وہ ہارے ہیں کس سے نہیں ہارے ہیں لیکن اگر آج یہ پیسے آ رہے ہیں تو کل کو آئیں گے نہیں آئیں گے ہم کیسے میک شور کریں گے کیا یہاں کے حکمران اپنا پیسہ ادھر لگا رہے ہیں کہ وہ انکارج کریں باہر کے لوگوں کو کہ یہاں آ کر پیسے انویسٹ کریں کیا ہمارے پاکستانی اس طرح سے کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن ناظرین کارنامے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں اس ملک کے اندر ایک اچھا کارنامہ بھی بتا دیتی ہوں ایک ایسی بچی کا جو کہ ہے تو چھوٹی سی لیکن کام بڑے بڑے کر رہی ہے نو سال کی زیمل ایک ایسی ایکٹیوٹی کے اندر انوالڈ ہے جہاں وہ کودے کو اچھے اچھے کبصورت کبصورت دلفرے بیگز بنا کر بیچ رہی ہے تنویر صاحب یہ ایک انتہائی اس طرح کا کام ہے جس کی وجہ سے گوڑا بھی کم ہوگا اور کام بھی ہوتا چلا جائے گا ایسی چیزیں ہمارے حکمران کیوں نہیں سوچتے ہیں دیکھیں اگر حکمران سوچیں تو یہ ملک جنت نہ بن جائے یہ پاکستان کے بچے کتنا امدہ کام کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے انیشیٹیو ہیں اس میں محول کا خیال رکھ رہے ہیں جو انکم ہو رہی ہے وہ فلاحی اداروں کو دے رہے ہیں یہ وہ کام ہے جو حکمرانوں کے کرنے کا ہے جو بڑوں کے کرنے کا ہے یہ جو نو سالہ بچی ہے زمال عمر بلکہ اس سے پہلے ایک خاتون ہے لاہور میں جو مارڈل ٹاؤن کے اندر آبرو کے نام سے ایک غیر سرکاری ادارہ چلاتی ہے وہ اور اس کے میاں لوگوں کے گھروں سے کورا کرکٹ گٹھے کرتے ہیں اس میں سے پلاسٹک کی چیزیں نکال کے اس کو ری سائکل کرتے ہیں جو پیسے آتے ہیں اس سے ایسے سکول چلاتے ہیں جہاں پہ صرف ان بچوں کے ان خواتین کے بچے پڑھتے ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں تو یہ ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفرادی سطح پہ بہت سے اچھے کام ہو رہے ہیں بہت سے نوبل کازز کے لیے لوگ جو ہے اپنا ٹائم اپنے وسائل صرف کر رہے ہیں لیکن انہی کا یہ ساری چیزیں سٹیڈ کا متبادل نہیں ہو سکتی یہ سارا جو جو محول کا خیال رکھنا ہے جو حکومت کا فرض ہے جب تک وہ نہیں ادا ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ بہت اچھی ہیں لیکن جو اس کا متبادل نہیں ہو سکتی ان کا انفرنٹ سوزائیٹی پہ زیادہ نہیں بجلی پیدا کریں گے وہ اس کا کیا ہوا فاروق صاحب وہ بھی تو ایک زمانے میں آئی تھی بات کہ کورا کرکٹ بھی ختم ہو جائے گا بجلی بھی بن جائے گی ویسے جب انہوں نے انویرمنٹ محولیت کی بات کی بھی ایک دم یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں نائنٹیز میں آصف علی زداری صاحب بھی بین نظیر کی ایک گورنڈ مینسٹر فور انویرمنٹ تھی ملچہ فور مولیات تھے اور وہی دور تھا جب سے لمبہ ہی مال جو ہے ان لوگوں کا بننا شروع ہوا محول بھی تبی سے خراب ہوئے کیا سیاسی محول کی بات کر رہے ہیں یا ویسے محول نہیں وہ فنانشل محول کی میں بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ کچھ بڑی اچھی ڈیولپرٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں آپ کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ساحل ہیں ان کی بیچت ہیں وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں بچے جا رہے ہیں بچے جا رہے ہیں والنٹیرز سکول کے بچے جو جا کے وہاں پہ ٹریش جو گند ہے بیچے سے وہ اٹھا رہے ہیں مرگلہ پاہڑیوں پہ آپ کئی مرتبہ سنتے ہیں کہ وہاں پہ صفائی کا کیمپین حکومت نہیں کر رہی اسلام آباد میں والنٹیرز ہیں لوگ ہیں جو جاتے ہیں کہ مرگلہ کو ہم نے کلین رکھنا ہے اسی طرح کے پی میں جو ون بلین جو پروجیکٹ ہے یہ بھی انوارمنٹ کو سیف کرنے کا ہے یہ بھی ہمارے لوگ کر رہے ہیں عمران خان پی ٹی ہے جو کو لیٹ کر رہے ہیں اور ابھی کراچی میں کیا ہوا ہے عالم گیر صاحب فکس اٹ والے وہ جا رہے ہیں اور وہ اپنے پودے لگا دیں کیونکہ ایک طرف تو لوگ کاٹ رہے ہیں اور گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے اور کراچی کے ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اور یہ جا رہے ہیں یہ ینگ لوگ کہ یار کراچی میں درخت لگو پودے لگو تاکہ انوارمنٹ ہو کوئی یہاں معاملہ ٹھیک ہو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاشرے میں لوگوں میں ایویرنس ہے لیکن جس طرح کے جو جو ہمارے ایڈوکیشن لیولز بڑھیں گے ہمارے لٹرسی لیولز بڑھیں گے تو لوگوں میں زیادہ ایویرنس آئی گی کہ ہم نے اپنے محول کو کلین رکھنا ہے اور خاص کر میں سمتا ہوں یہ جو پلاسٹک بیگ رہے ہیں ان پر تو قانون آنے چاہیے جس طرح باقی کئی ممالک میں آگئے ہیں قانون موجود ہے اس پر قانون ہے لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوگا عمل کو جو پلاسٹک بیگ پلاسٹک بیگ تو پاکستان میں بین ہونی چاہیے صحیح چیک ہے بین ہونے چاہیے لیکن بین ہونی رہے ایویرنس آنی چاہیے عوام میں لیکن ایویرنس دینے کے لیے لوگوں کو سیریس بھی تو ہونا چاہیے اور وہ دیفنیٹلی حکومت کا کام ہے حکومت کو ڈپلومیسی بھی کرنی چاہیے لیکن ڈپلومیسی کر رہے ہیں فلمی ستار ہے اشوریہ رائے کی بات کرتے ہیں ذرا واغہ بورڈر کے وہاں اپنے ایک فلم کے حوالے سے انہوں نے شوٹنگ کی بات کی شوٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں طرف کے لوگ ایک ہی جیسے ہیں ایک ہی جیسے مسکراہتے لگی اور مسکراہتے بکھیرتی اشوریہ رائے کہتی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر زیادہ دوستی ہونی چاہیے لوگ تو چاہتے ہیں دوستی کرنے پہلے ہم ناظرین کو یہ بتا دیں کہ یہ کونسی فلم ہے جو اشوریہ رائے شوٹنگ کرنے آئی تھی واغہ بورڈر پر بلکو زیرو لائن کے ساتھ یہ سربجیت فلم ہے جو ایک انڈین سپائے تھا جو پاکستان میں تھا وہ مر گیا تھا یہ کیا ہو اس کے ساتھ بھارل اس پہ یہ فلم بنا رہے ہیں وہاں پہ پتہ نہیں نیگٹیو ہوگی پاسٹیو ہوگی جی ظاہری بات ہے جب فلم ہوگی تو وہ پاکستان کے حق میں تو نہیں ہوگی نا کیا میں جو ہمیشہ پہلے کہتا ہوں کہ یہ انڈین سیلیبرٹیز جو ہیں ان کو خاص بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے جب پاکستان بورڈر پہ جائیں گے واگا پہ جائیں گے پاکستان کے اندر جائیں گے آپ نے یہ تھیم بتانی ہے اب دیکھیں اس تھیم پہ آپ نے بات کرنی ہے اور اس نے آکے کیا کہا اشواری نے اس نے کہا ہے کہ جی وہ بورڈر کا گیٹ کھلا ہوا تھا پاکستانی سائیڈ پہ واگا کی سائیڈ پہ جو لوگ تھے بھئی وہ تو ہمارے جیسی تھے ہمیں ایک جیسے ہم تو ایک جیسے لوگ ہیں تو وہ واقع میں ایک جیسے ہیں نا فاروق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یہاں وزیراعظم صاحب کا نام آئے وہاں ان کے سسر مطاب بچن کا نام ہے سنیں وہ کہتے ہیں ہم امیشہ سیم تھے اور صرف ایک لائن ہے جو بیچ میں ہمیں سیپریٹ کر لی ہے یہ تنویر صاحب کو میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ یہ اجنڈے کے تحت یہ باتیں کی جاتی ہیں ان کو بتایا جاتا ہے میں دوبارہ کہوں گی فاروق صاحب ان کی بات غلط تھوڑی ایشوری آرہی سہی تو کہہ رہی ہیں یہاں پانامہ لیگز میں ہمارے وزیراعظم کا نام آیا وہاں ان کے سسر مطاب بچن کا نام آگیا ایک ہی جیسے تو ہیں سارے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی یہ کر لیں لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس نے جو گفتگو کی ہے اس نے کہا میرے لئے یہ حیرانگی یہ بات ہے کہ بارڈر سیکیورٹی فورس کے لوگ جو ہیں وہ سرحد پار جو سیکیورٹی فورس کے لوگ تھے ان کو بھائی کہا کے مخاطب کر رہے تھے کہنے لگے تھے کہ ہمارے بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں کیا آپ سارت کا راز کر کے وہاں جا کے تصویر بنانا پسند کریں گے بات یہ ہے کہ یہ ان کا نکتہ نظر ہے لیکن پاکستان کے عوام اور بھارت کے عوام اس میں کوئی شک نہیں کہ اس خطے میں امن چاہتے ہیں اس خطے میں غروبت کا خاتمہ چاہتے ہیں اس خطے میں ترقی چاہتے ہیں کس کی خواہش ہوگی کہ دونوں ایٹیوین بولوں کا آپ اس میں جنگ لگا لیں وہ جب دیکھے بات یہ ہے کہ یہاں پہ اشوریہ رائے نے آکے جو یہ بات کہی ہے کہ سرحد پار مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا مجھے دونوں طرف پیار لوگوں کے جذبات کے اندر ملا اس بات کو آپ اس طرح سے نیکٹر مانوں میں کیوں لیتے ہیں بھئی وہ بائی ڈیزائن ہے ہم جب جاتے ہیں کروس دی بارڈر ہم کیوں نہیں جا کے بات کرتے ہیں اشوریہ رائے کی فلمیں آپ کیوں دیکھ رہے ہیں کیوں آپ کے تمام جو ویڈیو سینٹرز ہیں وہ شوریہ رائے کی فلموں سے بھرے ہوئے ہیں ہم تو لیکھ رہے ہیں وہ لوگ جا کے ہمارے جو گلوکار ہیں ان لوگوں کو بین کر دیتے ہیں دیکھیں وہ تمام چیز لوگ دیکھیں انفرشنل پارٹی ہے ہمارے پرامی شور پاکستان کی بھی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوئی ہے کتنی مرتبہ آ رہی ہے لوگوں کو سرکلرٹ رہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک تھے یہ لائن بیچ میں ہے وہ بھی آلو گوشت ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں تو دیکھیں نا this is the whole problem this is the whole problem اگر آلو گوشت اے کی جیسے بتاتے ہیں تو عیرت کی بات آپ کی لیڈرشپی وہی مائنٹسٹ پلے کر رہی ہے وہی تھیم پلے کر رہی ہے جو انڈینز کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے جو پاکستان میں خطرناک صورتحال کو ہم اسی طریقے سے کیٹر کر سکتے ہیں جس طریقے سے انڈیا نے کیٹر کیا ہے گاندی صاحبہ نے ایک بات بولی تھی کہا تھا کہ کلچرل وار ہوگی اور کلچرل وار کے اندر ہم انفلٹریٹ کریں گے پاکستان کی یوت کو تو وہی کام ہم اپنی اچھی موویز بنا کے اچھی فلمیں بنا کے اچھی تمام کلچرل ایکٹیوٹیز کر کے وہاں بھی کر سکتے ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ